جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے مجرم کہیں گے اویس تو انہوں نے مجھے خوش کیا ماں کی خدمت کر کیا کہا ماں کی خدمت کر جو بیچاری ماں زلیل ہو رہی ہیں یہاں زیادہ ہوتی ہیں پاکستان میں کم ہوتی پر ہوتی وہاں بھی ہیں اسی سفر میں کتنی ماں کے اتنے تنے پرچے آئے کہ میرا بیٹا شراب پیتا اور پھر مجھے گالیاں نکالتا تھا بھر گئے میری جیبیں پرچوں سے کیونکہ مستورات بھی بیان میں آتی تھی تو ہر بیان میں کوئی نہ کوئی پرچہ آیا ہے کہ میرا بچہ مجھے گالیاں نکالتا ہے شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے پھر مجھے گالیاں نکالتا تھا تو یہاں زیادہ زلیل ہیں ہمارے ہاں بھی کوئی کم زلیل نہیں ہے کوئی قسمت والی ماں ہے جس کو فرما بردار اولاد ملتی ہے تو اللہ فرمائیں گے تو انہوں نے مجھے بہت خوش کیا نام کی خدمت دیکھیں جہنم کے لوگ کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جا جدر جدر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا ادھر ادھر لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالتا آج میں تیری تفیل لاکھوں آدمیوں کو جنت میں پہنچا ہوں عدد ربیعہ و مدر لاکھوں کا لفظ نہیں آتا ربیعہ و مدر عرب کے دو قبیلے اپنی تعداد میں سب سے زیادہ تھے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے عویس آج تیری تفیل جتنا ربیعہ اور مدر دو بڑے قبیلوں کے لوگ ہیں اتنے مجرم آج تیری تفیل جنت میں ڈال دوں سبحان اللہ علیہ وآلہ شعب میرے رب نے مقام بخشا کہ عمر اور علی سے کہا جا رہا ہے دعا کروانا اور جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے فرمایا جا رہا ہے پیشے نظر دوڑا دیکھ جتنے جہنم کے لوگ کھڑے ہیں اشارہ کر تیری تیرے تفیل آج ربیعہ اور مذر کی تعداد کے برابر لوگوں کو جنت میں ڈال دوں ایک اور واقعہ بھی سنا آپ نے فرمایا میں آج رات جنت میں گیا ایک تو میراج ہے جو جاگتے ہوا ہے خواب میں تو بہت دفع ہوا آج رات میں جنت میں گیا میں نے آواز سنی قرآن کی تلاوت میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے انہوں نے کہا جی یہ حارسہ بن نومان ہے تعداد نے کہا حارسہ بن نومان وہ تو مدینے بیٹھو ہے تو آپ کو سنانے کے لئے مائک لگا ہوئے اوپر تھوڑے سے لوگ آپ اور حارسہ کی آواز جنت میں جا رہی ہے اور وہ مدینے بیٹھو ہیں سات آسمان پار کر کے آواز جا رہی ہے وہ کیسے پوری جنت میں اس کی آواز کیوں آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالی نے خوش ہو کر کہا ہے ہارسہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناو ساری جنت کو سناو اچھا کیسی خدمت کرتے تھے ماں کی کیسی خدمت کرتے تھے ان کے کپڑے بیوی سے نہیں دھولاتے تھے خود دھوتے تھے ہم لوگ اپنی بیویوں پر ڈنڈا چڑھا کے کھڑے تھے میری ماں دے کپڑے دو میری ماں دے روٹی پکا میری ماں نچاہ بنا کے دے آپ کی بیوی کی ذمہ آپ کی ماں کی خدمت نہیں ہے میرے ذمہ میری ماں کی خدمت میری بیوی کی ذمہ میرے باپ کی خدمت نہیں ہے میری ماں کی خدمت نہیں ہے میری بہن بھائیوں کی خدمت نہیں ہے لیکن یہ برہ صغیر کے معاشرے کا ظلم ہے کہ آنے والی بچی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی پسکے رہ جاتی اور ایک ظلم و ستم کی چکی میں وہ قیمہ بن جاتی ساس کا ظلم سسر کا ظلم خامد کی بہنوں کا ظلم بھائیوں کا ظلم تانے بولیاں اس بچاری نے بچے کیا پالنے ہیں وہ تو روتے روتے زندگی گزار دیتی میرے ذمہ ہے ماں کی خدمت میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے پوچھو مفتیوں سے ماں کے لئے کیا کرتے تھے سالم خود بناتے تھے آٹا گونتے تھے روٹی پکاتے تھے پھر تھالی میں پلیٹ میں رکھ کر ماں کو سامنے بٹھا کر خود کھلاتے تھے کھلاتے بھی خود تھے اور ماں کو تیل لگاتے کنگھی کرتے جویں نکالتے اور کبھی ہم ماں کوئی کام کہہ دیتی اور سمجھ میں نہیں آیا تو یہ نہیں کہتے تھے ماں جی کیا کیا جائے اپنی بیوی کو باہر بلا کر کہتے ماں جی نے کیا کہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت قسا تھی کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلاں قسائی تیرا جنت قسا تھی تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سوچ میں پڑ گئے کہ قسائی تے موسیٰ دا جوڑ کی میں بہ گئے فلاں مجاہد فلاں عالم فلاں ولی اللہ وہ تیرا جنت قسا تھی قسائی تیرا ساتھی تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھا اور پہنچ گئے تو وہ گوشت کی دکانوں میں ایک دکان اس کے بیٹے ہوئے ہیں بٹھا چوکڑی مار گئے تھے اپنا بیچی جاند ہے تیرے ٹکی جاند ہے کوئی موسیٰ علیہ السلام کو سپیشل چیز نظر نہیں آئی جب شام کو وہ چلنے لگا جب وہ اس کا گوشت ختم ہوگا تو اس نے ایک ٹوٹا پھیلے میں ڈار ہو اور چل پڑا موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آجا ماں کہا جی آجا اس نے ماں جا کے کہہ کیا بوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا تھی پھر آٹا نکال کے گوندھا اس کو نرم ہونے رکھا سالن تیار کیا پھر روٹی تیار تھی ٹری میں رکھا ایک عورت اس طرح پڑی تھی اس کو جا کے ہلایا ماں جی آنکھ کھولی ایک ہاتھ سے اٹھایا سہارا دیا دوسرے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا تو اس نے یوں سر ہلایا کہ مطلب میری بس تو ان سے کہا مو صاف کیا اور اس کو سہارا دے کے لٹانے لگا تو کچھ بڑھ بڑھائی موسیٰ علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھے سن نہیں سکے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے کہا جی میری ماں ہے اور میں جب صبح جاتا ہوں کام پر تو اس کے سارے خدمت کر کے روٹی پانی کھلا پیلا پھر میں جاتا ہوں پھر جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کی یہ خدمت کرتا ہوں بیوی سے نہیں کہا خود کیا ہم اپنی بیویوں کو کتنا زلیل کرتے ہیں اور 99 فیصد جو ساس ہے وہ نیگٹیو ہے اور ظالم ہے 99 فیصد ساس نیگٹیو ہے اور ظالم ہے اور ہمارے بچوں کو ہوش نہیں کہ میری ماں ہے میری ماں ہے ماں کی وجہ سے بیوی کو تباہ نہ کرو اور بیوی کی وجہ سے ماں کو تباہ نہ کرو اس میں بیلنس کرو بیوی کے عشق میں ماں باپ زلیل نہ ہو اور ماں باپ ماں باپ کے عدم میں بیوی زلیل نہ ہو یہ دونوں نوحے میں سن رہا ہوں اس لئے بول رہا ہوں دکھ سے بول رہا ہوں کہا جی میں شام کو پھر اس کی خدمت کرتا ہوں اب بچوں بچوں کو بعد میں دیکھتا ہوں کہا اچھا یہ بتا یہ کیا کہہ رہی تھی لٹا رہی تھی کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنایا میں تجھ کمیٰ کا ساتھی تھے موسیٰ کلیم میرا دکی جوڑے میں کہا پترا تیرا جوڑ بنا چھڑے ہے تیری ماں ہاں 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 ماں باپ زندہ ہیں دعا لو فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں پہ جایا کرو وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو جو بچہ پڑھے گا وہ اتنا طاقتور ہو کے ماں باپ کو لگے گا اگر وہ فوت ہو چکے ہیں زندہ ہیں دعا لو مر گئے ہیں ان کے لئے ان کی قبر پہ نہیں جا سکتے ہو یہاں کی زندگی بہت تیز ہے کبھی تو جائے کرو کسی ویکنڈ پہ چلے جائے کرو کسی اتوار پہ چلے جائے کرو کسی ہفتے کو چلے جائے کرو مہینے بعد دو مہینے بعد سال میں ایک دفعہ سے کہ یہ ان کا حق ہے ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مترف رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ کبریں پھٹیں اور لوگ نکلے اور کوئی چیز ایسے اٹھا رہے ہیں ایک آدمی نکلا اور جا کے ایک درخ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تھا یہ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی آپ کون لوگ ہو وہ کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو رشتے دار سواب بھیجتے ہیں یہ وہ کٹھا کر لیں کہ تم کیوں نہیں کٹھا کر رہے ہو کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے ایک قرآن روزانہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے تو میں نے ایک پرچون دی لوڑ نہیں رہ جائے دی میرا تھوک دا کام کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے بازار میں آنکھ کھل گئی صبح ہوئی تو پہنچ گئے بازار کھلا دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا اور مٹھائی بیچ رہا اور ہونٹے لیں پہلے اس کو چیک کرتے رہے پھر اس کے پاس آئے بیٹا تیرا نام کیا ہے وہی نام تھا جو خواب میں سنا یہ کیا پڑھ رہے ہو کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے کتنا پڑھتے ہو ایک ختم روزانہ پڑھتے ہو کیا کرتے ہو کہ والد کوئی سال سواب کرتا یا اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو کہ وہ میرے لئے بہت کچھ چھوڑ گیا میں چاہتا ہوں میں بھی اس کے لئے کچھ حصہ بنتا رہا ہوں تو یہ والدین کے حقوق میں سے ہے کہ اگر وہ چلے گئے ہیں ان کے لئے اسال سواب